نمشکار میرا نام ڈاکٹر آشو توش شاہ میں کنسلٹنٹ آرثوپڈکس منیپال ہاسپٹل گازیاباد سے آج میں آپ سب کے ساتھ ساجہ کروں گا ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی اس کے بارے میں کچھ چرچہ کریں گے ویٹامین ڈی ایک پرکار کا ویٹامین ہے جو ہمارے شریر کے لیے بہت اپیوگی اور ضروری ہوتا ہے لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی یعنی کمی ہونے کے کارن ہمارے شریر میں ویوین پرکار کے لکشن اتپن ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کورونا کے بعد اب ورک فرم ہوم کا کلچر کافی پاپلر ہو رہا ہے اور ان دنوں ہم ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی سے ہونے والے دکتوں کی بھی ایک مہماری کی طور پر دیکھ رہے ہیں ویٹامین ڈی ایک ایسا ویٹامین ہے جو شریر کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کی کمی سے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑوں اور بوڑوں سب میں الگ الگ پرکار کی سمجھ جائیں اتپن ہوتی ہیں چھوٹے بچے جن کی عمر تین سے پانچ سال کے ہوتی ہے ان میں اگر ویٹامین ڈی کی کمی ہو جائے تو اکثر ان کے پیروں میں ٹیڑھا پن نظر آنے لگتا ہے جسے ہم ریکٹس کہتے ہیں اگر یہی کمی لگ بھگ سات سے گیارہ سال کے عمر میں ہوتی ہے تو اس میں گھٹنے باہر کی طرف بینڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے قرارن پیر میں چلنے میں دکت آتی ہے جسے نوکنی بھی کہا جاتا ہے اگر بڑوں میں یہ بیماری ہوتی ہے تو اسے ہم آسٹیو مالیشیا کہتے ہیں ایلڈرلی یعنی بوڑوں میں ہونے کے قرارن اس میں ہڈیوں میں کیلشم کی کمی ہوتی ہے اور اس کے قرارن آسٹیو پروسیس کی سمجھا بھی اتپن ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ویٹامین ڈی کی کمی کے قارن ہمیں شریر میں اور بھی کئی پرکار کے دکتیں محسوس ہوتی ہیں جیسے ہماری توجہوں میں رکھا بنانا اور ہر وقت تھکاوٹ کی محسوس ہونا اور اس طرح کی بھی بھین سمجھائیں ہوتی ہیں تو کیسے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہے یا نہیں اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے ہمارے ویٹامین ڈی کے لیولز کو چیک کرنا جو نورملی ہم کسی بھی روٹین بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے کرا سکتے ہیں اس میں اگر ہمارے ویلیوز کم آتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹری صلاح لینی چاہیے اور ڈاکٹری صلاح کے بعد ہی علاج شروع کرنا چاہیے کیونکہ ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی کئی پرکار کی ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ کیول ویٹامین ڈی کے سپلیمنٹیشن سے ہی اسے ٹھیک کیا جا سکے اس میں کئی بیوین قسم کے جٹل قسم کی دکتیں بھی ہوتی ہیں جس کے لیے اور زیادہ ورک اپ کی ضرورت ہوتی ہے ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی کو ہم ایکس رے میں ینگ ایج میں جو گروئنگ چلڑن ہوتے ہیں ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ خاص فیچرز کے آدھار پر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں ویٹامین ڈی کی کم ہی آ رہی ہے اس کے علاوہ ہم بون ڈینسٹی کے ذریعے بھی آسٹیوپورسس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کا علاج کیا کرتے ہیں علاج کے لیے ہمیں ویٹامین ڈی کی سپلیمنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے جو ہم نورملی کیاپسولز کے طور پر یا انجیکشنز کے طور پر دیتے ہیں شروعات میں ہمیں اس کے لیے ایک لوڈنگ ڈوز دینا ہوتا اور اس کے بعد اس کو مینٹین کرنے کے لیے لگاتار ہر ہفتے کے انترال پر دوائیاں دی جاتی ہیں ویسے یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ ویٹامین ڈی ہمیں فریلی ایویلیبل ہے اور وہ ہمیں سن لائٹ کے ذریعے مل سکتا ہے اگر ہم دھوپ میں دو پھر کے پاس ہمیں لگ بگ دس سے پندرہ منٹ اگر ہم سمیں ویتیت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اتنی ویٹامین ڈی مل جاتی ہے جو ہمارے شریع کے لیے ضروری ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی ہیں جن سے ہم ویٹامین ڈی کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں جس میں زیادہ تر نون میج ایٹم جیسے کی فیش، فیش آئل، انڈے اور اس کے علاوہ دودھ اور دودھ سے بنے پروڈکٹ بھی ہوتے ہیں تو ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ایک بہت ہی کامن اور بہت ہی جیادہ پاپلر ہوتی جارہی ایک سمسیہ ہے بیکاوز آف ورک پرم ہوم کلچر تو اس سے بچنے کے لیے سارے اپائے ہم نے ڈسکس کی ہے اگر آپ کو اس سے سمبندیت کوئی بھی دکت محسوس ہوتی ہے تو آئے منیپال ہسپیٹل گازی آباد اور ہم سے سمپر کریں اور اس کے ندان کے بارے میں جانکاری پرابت کریں دھنیواد